اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوست حباب کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست حباب حریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں بھائیوں کو ان کے جو نیک مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نے نصیب فرمائے تو جی بہت سارے دوست کہتے ہیں جی کہ نسکہ جو یوٹیوب کے اوپر آتا ہے نا وہ کوئی کامیاب نسکہ نہیں ہوتا اور یوٹیوب والے جو خود ناکام ہوتے ہیں تو جی پہلے کی طرح آج پھر میں ایک اتنا انتہائی مجرب عمل آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں جو دوست کیمیا کی الف بے سے بھی واقف ہوں گے وہ بھی اس نسکہ سے فائدہ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ نسکہ بھی آج کل کے موسم میں بننے والا ہے کیونکہ اس میں ایک جو پھالا ہے اس کا راست چاہیے ہوتا ہے تو وہ ان دنوں میں جو بن پہ ہے تو جی اس کے لیے آپ کو تین چیزیں جو ہوں وہ درکار ہوں پہلے نمبر کو اوپر آپ کو کفور کے جوہر لینے کسی بھی طریقے سے لینے بس کفور کو ایک برطن میں رکھے اوپر دوسرا برطن الٹا دے کے اس کو اچھی طرح مو بند کر کے تو اوپر گیلہ کپڑا رکھیں گے یہاں سے آپ کو جوہر لینے وہ پانچ طولہ آپ کو جوہر لینے ہیں دوسری چیز آپ کو چاہیے ایک علمی شورہ اور تیسرا آپ کو چاہیے ایک گل گل جو ہے نا وہ درہت ہے اس کے ساتھ وہ بڑا ایک لیمون سا ہوتا ہے تو اس کا آپ کو پانی انتہائی مقتر شدہ چاہیے یہ پانچ سات دفعہ آپ نے اس کو مقتر کیا اس کا کلر تھوڑا سا پیلا ہلکا سر ہی مائل آ جاتا ہے تو یہ میں نے خالقی میں پریکٹیکل کیا ہے میرے پاس جو ہے وہ تقریباً چار سال پرانا گل گل کرس پڑا تھا لیکن اگر آپ تازہ لیں گے تو تازے سے یہ زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا تازہ جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے بجائے پرانے کے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں مکمل اینڈ تک دیکھیں جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے آگے اس سے جو بھی دوست کو کام لے تو وہ میری بھی ضرور عنوائی کرے جہاں تک بتا رہا ہوں سو فیصد نہیں کروڑ فیصد بلکو گارنٹی کے ساتھ بنائیں بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کام صبر سے کریں باقی سارے نسخے چھوڑ دیں یا شنگرف قائم کر لیں یا پھلاں چیز مومیاں کر لیں یا لٹرم بٹرم سب کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی ایک نسخہ بنائیں مہنگا بھی نہیں ہے تو اتنا جو ہے وہ اپنا ایسی کچھ چیزیں بھی نہیں ہیں جو آپ کو نہ مل سکیں تو جی نئے آنے والے جتنے ساتھی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا اچھا سا کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کریں اس کا سماعت فرمائے جنب آپ کو پانچ طولہ جوہر کفور لینے ہیں اس کو کسی شیشے کے بیکر میں ڈال کر تو اس کے اوپر آپ نے ایک پاؤ گل گل کا جو مقتر شدہ رس ہے وہ اس کو اوپر ڈال کر اس کے اوپر کوئی اور مقتر شدہ رس اس کو اوپر ڈالیں اور ڈال کر اس کے اوپر ٹھنڈے پانی سے بڑا ہوا کوئی برتن رکھ دیں فرض کریں آپ نے آدھا لیٹر والے بیکر میں یا جوہر کفور ڈالے اس کو اوپر ایک لیٹر والا بیکر ٹھنڈے پانی کا بھر کر رکھ دیں یہ عمل آپ نے ریجن تر کرنا ہے اس کو نرم نرمہ کے اوپر اس طرح پکائیں کہ اس میں عبال نہ آئے تو یہ بار بار کفور جو ہے وہ اوپر جا کے لگے گا پھر خود بہودی نیچے گرے گا تو جب یہ پانی آپ کا سوکھنے والا ہو گل گل کا ایک پاؤ تو اب آپ چولے کو بند کریں ابھی اس میں تھوڑا رہتا ہو تو اس کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد جو آپ کو جو اور جو اڑے ہوئے کفور جو اوپر جا کے ملے اس کو دوبارہ سے نیچے شامر کریں پھر اس میں نیا ایک پاؤ جو ہے وہ گل گل کا مکتر شدہ رس لالیں اور پھر اس کو اسی طرح طریقہ سے پکائیں یہ پکتے پکتے آپ کا پہلے اڑنا بند ہوگا اس کے بعد آپ اس کو مزید پکائیں گے تو یہ سارا کفور آپ کا کھل کر تیل ہو جائے گا جب یہ کفور آپ کا تیل ہو جائے تو آپ اس میں سے جو گل گل کا رس ہے وہ جتنا بھی اڑا دیں اگر نہ بھی اڑا سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ سارا مل کے ہی تیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جب یہ سارے کا سارا اوپر نیچے تیل ہو جائے یہ آپ نیچے رکھیں گے جمعے کا نہیں اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی بلائی ہوگی اگر اس میں رس باقی ہوا تو کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کا آپ نے مسئلہ نہیں لینا آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے تو یہ سب الحمدللہ اللہ کے فضل سے پورا میار پہ اترے گا جناب اب آپ نے ایسے کرنا جب یہ آپ کا اوپر نیچے تیل ہو جائے تو اب اس کو ریجن تر رکھیں اس کو گرم کریں جب یہ گرم ہو جائے تو پانچ طولہ ہی مسفہ پوٹاشیم نائٹریٹ یا کلمی شورے کو مسفہ کر لیں یا جو کیمیکل والا پوٹاشیم نائٹریٹ اچھے والا کوئی ملے آپ کو تو اس میں چٹکی ایک ڈالیں جب وہ حل ہو جائے پھر دوسری چٹکی ڈالیں یہ یہاں پہ جو آپ نے کام کرنا ہے انتہائی صبر کے ساتھ میں کرنا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے جب آپ کا یہ سارے کا سارا شورہ اس میں حل ہو جائے تو اس کو ہوب اچھی طرح پکنے دیں جناب تھوڑا یہ یکجان ہو جائے دیکھیں کوئی نیچے چیز تو گاد وغیرہ تو نہیں بیٹھ رہی اگر نہیں بیٹھے تو ٹھیک اگر بیٹھے تو اوپر سے اپنا تیل نتار لیں یہ جناب آپ کا ایک اکسیری تیل ہے یہ اس طرح کا اکسیری تیل ہے کہ جس کو نہ تو کوئی اپنا چھوڑ کی ضرورت ہے اور نہ یہ سنڈ ہے بلکہ یہ خود ایک چھوڑ ہے تو اگر آپ اس میں نمک کے ساتھ نشادر کے جہر بھی شامل کر لیں تو سونے پہ سوہا گا ہے یہ آپ کا ایک اکسیری جو تیل ہے وہ آپ کے پاس تیار ہے تو جو بھی کوئی دوست بنائے وہ مجھے ضرورت نہ دعاوں میں یاد رکھیں تو جب کوئی بندہ یہ تیل بنائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو میری سچائی کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے یا اس کو یہ سمجھ آئے گی یا جو بندہ کیمیا سے واقف ہے اس کا سنتے ہی اس کی اکل میں بات آ جائے گی کہ کیمیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے جی آگے اس سے جو بھی کوئی دوست کام لے وہ مجھے بھی رانمائی کرے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ